آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پورا کورونل کا اپیسوڈ اور اس کے بعد پھر پچھلے سال کورونل کا بوال اس کے بعد پھر جب ڈبلو ایچو والی بات ہوئی اس کے بعد کا بوال اور اب یہ ڈیبیٹ یہ سب کر کے بابا رامدیف کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سیڈی سی بات ہے وہ اپنا منافع واپس کمانا چاہتے ہیں اور یہ کیوں منافع شبد ضروری ہے میں آپ کو یہ چارٹ دکھا دوں ایک چارٹ ہے جو کہ دو ہزار پندرہ سولہ دو ہزار سولہ سترہ سے جو آپریشنل ریوینیو اور نیٹ پروفٹ ہے پتانجلی آئیرویت کا اس کا ہے پتہ نہیں آپ دیکھ پائیں گے نہیں میں ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں تو اس کے حساب سے آپریشنل ریوینیو بہت زیادہ تھا بہت ہی زیادہ مطلب قریب قریب آپ یہ سمجھے کہ آٹھ ہزار پار آٹھ ہزار کروڑ پر اینم پار اور اس سمجھے جو پروفٹ تھا نیٹ پروفٹ وہ گیارہ سو نبے کروڑ تھا بابا رام دیو کا پتانجلی آئیرویت سے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں آٹھ ہزار ایک سو چھتیس ہوا یعنی کہ تھوڑا سا گیرا اور ریوینیو جو ان کا نیٹ پروفٹ تھا وہ گیارہ سو نبے کروڑ سے گھٹ کے تین سو چالیس کروڑ ہو گیا 343 کروڑ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں گیارہ سو نبے کروڑ روپے وہ منافع کمارے تھے پروفٹ یوں کہ سابون تیل مدد کوئی ایک چیز تو چھوڑی نہیں تھی بابا نہیں جو وہ نہیں بیچتے تھے سبھی کچھ بیچ رہے تھے بسکیٹ دنٹ کانتی دنیا جہاں سب اس کے بعد آپ کو یاد ہو یہ وہ دور ہے جب ان کے سٹور وغیرہ بند ہونے شروع ہو گئے اس طریقے سے منافع کمپنی نہیں کماری تھی تو یہ پروفٹ گر کر کے 1190 کروڑ سے گر کے 343 کروڑ ہو گیا 1819 میں یہ تھوڑا سا اوپر گیا ان کا پروفٹ جو ہے وہ 349.4 کروڑ ہوا اور 2019 اور 2020 میں 2019 اور 2020 میں بابا رامدیو کا operational revenue ضرور اوپر گیا 9000 کروڑ ٹچ کر گیا لیکن جو ان کا منافع ہے یعنی کی اپنا خرچہ نکالنے کے بعد جو آپ کماتے ہیں وہ کمائی محض 242.7 کروڑ یعنی کی 242.7 کہاں بابا 1190 کروڑ روپے نیٹ پروفٹ کماتے تھے اور کہاں بابا کا پروفٹ جو ہے وہ 2019 20 میں گھٹکے 240 کروڑ رہ گیا کتنا بری طریقے سے پروفٹ گیا تو اب یہ پروفٹ اوپر کون کرے گا پروفٹ اوپر کرے گا جب آپ بزنس میں کوئی نئی سکیم لائیں گے کوئی نیا پروڈک لائیں گے کچھ نیا سامان بیچیں گے جس کو لوگ خریدیں گے اور نیا سامان آپ کیسے بیچیں گے نیا سامان آپ بیچیں گے جب اس کی ڈیمانڈ ہو ڈیمانڈ کیسے ہوگی جب آپ کچھ ایسی رن نیتی بنائیں گے کیوں لوگ اس کو اس کی طرف آکرشت ہوں آپ سمجھ میں آیا آپ کو کرونیل کا کھیل کرونیل ایک ایسی دوائی تھی کہ وہ پرمانکتہ سے کروڑ کا الاج کرے یا نہ کرے تو ڈیویٹ ہی نہیں ہو سکتی نہیں ہے وہ الاج کرونیل سے کروڑ کرونہ اگر ٹھیک ہو رہا ہوتا تو یوگ گروہ بابا رام دیو کی اپنی فیکٹری میں کام کر رہے جو ورش سہیوگی ہیں ان کے وہ نہیں مر جاتے نا کرونہ سے خبریں آ رہی ہیں کرونہ کا الاج آئیروید کی کرونیل دوائی نہیں ہے نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کی ابھی کوئی دوائی ہی نہیں ہے اور اگر ہم اس طریقے کا کچھ پرچار کریں گے تو زاہر سے بات ہے دیش دنیا کے لوگ ہسیں گے ویجیان ہمارے اوپر ہسے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئیروید کو نیچا دکھائیں آئیروید کی اپنی ایک بھومی کا ہے وہ ایک پریونٹیو میڈکیشن ہے یعنی کہ آپ کو سوست رکھنے میں آپ کی ایمیونٹی بڑھانے میں ان سب چیزوں میں ہو سکتا ہے وہ یوگدان دے سکے جب آپ کو کرونا ہو جائے گا تو اس سے نپٹنے میں وہ اتنا کارگر سدھ نہیں ہوگا سیرویڈز دینے پڑھ رہے ہیں لوگوں کو آپ کو لگتا ہے وہ کرونا کی آئیروید کی گولی جو ہے وہ سٹیرویڈز کا کام کر سکتی ہے جب لنگز فیل کریں گے اور آپ کے اور آرگنز فیل کریں گے تو کیا آئیروید کی وہ دوائی وہ گولی مدد کر سکتی ہے نہیں کر سکتی لیکن اس کو اس طریقے سے بیچنا اور ایک ویواد لوگوں کے مند میں کھڑا کر دینا آئیروید بنام ایلوپیتھی یہ ڈیبیٹ ہی اپنی طرف سے پرائوجت ہے صرف اور صرف شاید اس کورونیل کیپسول کی پبلیسٹی کرنے کے لئے کیونکہ جب پبلیسٹی ہوگی تو جو منافع گیارہ سو نبے کروڑ سے گھٹ کے دوزار انیس بیس میں دو سو چالیس ہی کروڑ رہ گیا ہے وہ منافع ہو سکتا ہے تھوڑا بہت بڑھ جائے لیکن اس منافع کے چکر میں ہم ویجیان کا اور دیش کا اور دیش کے لوگوں کا کتنا نقصان کر رہے ہیں اور آستھا جو لوگوں کے مند میں ہے ظاہر سی بات ہے وہ بڑے پرسد یوگ گروہ ہیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں کوئی نیچہ نہیں دکھا رہا ہے آئیروید کو میں تو بالکل نہیں دکھاتا لیکن اس طریقے سے لوگوں کے مند میں ایک ویوات کھڑا کر دینا کی آئیروید ہی بچائے گا کورونیل کی گولی نہیں بچائے گی وہ پراتھمک اپچار نہیں ہے WHO نے بھی یہ بولا ہے وہ سپورٹیو میڈیسن ہے سپورٹیو کا اگر آپ مطلب سمجھتے ہیں شکریہ